اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں تک اس وقت مسالہ ٹی وی اور مسالہ ماننگ دیکھا جا رہا ہے تمام دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو خشام دیکھتے ہیں اور میری مسالہ ماننگ کی پوری ٹیم کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو پوری دنیا میں رمضان مبارک امید ہے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کے گرگرہ کر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیس روزیں ہم سب کے لیے بہت زیادہ برکتیں رحمتیں فضیلتیں خوشیاں لے کے آئیں اور جس طرح سے اللہ پاک آپ چاہتے ہیں ہم اس طرح سے آپ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اور اللہ پاک آپ ہماری توبہوں کو قبول فرمانے والے ہیں آپ ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو اس مبارک مہنی کی برکتوں سے ہماری تمام گناہوں کو بخش دی دیے وہ ہم نے جانے میں کیا یا ہم نے ان کو گناہ نہیں سمجھتے بھی کیوں بہت ساری گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم مزاق میں کر لیتے ہیں لیکن آخر وہ بھی گناہ ہی ہوتا ہے تو جیسا ہم چھوٹی چھوٹی سی بات ہم مزاق میں کر لیتے ہیں not realizing کہ what we are doing but that is a گناہ چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات درزی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ماسل صاحب پلیز یہ جوڑا مجھے urgent کل ہی پہننا ہے کل ہی پہننا ہے آج ہی سی دیجئے کون پہنتا ہے کل نہیں پہنتے صرف جلدی کے مارے ہمیں چھوٹ بول دیتے ہیں تو کوشش کریے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم سب چھوڑ دیں یا اللہ اور آپ کا قرب حاصل کر دیجئے اور ہمیں عطا فرما دیجئے آپ کا قرب اور قلب سلیم عطا فرما دیجئے بس یہ مہینہ جن کو ملا ہے اور تیس روزے جن کے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو میں سمجھتی ہوں یہ پورا ہمارے لیے اس سال کا ایک توفہ ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں پھر سے رمضان دکھایا اور اس مہینے تک پہنچایا اور اب جس طرح سے اللہ چاہتا ہے ہم وہ کریں صحیح طرح سے جس طرح ہماری زکاة نکلتی ہے ان کو دیں صحیح طرح سے وزن طول کر کے اور پھرتا ہی جو ہم نوکروں کو بھی جو زکاة دیتے ہیں وہ حق دار نہیں ہیں زکاة کے ایک بات آپ دوتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ سے جتنا میر دراما کریں لے لیں ان کو آپ زکاة میں سے نہیں دے سکتے وہ زکاة آپ کی ضائع ہو جائے گیا آپ ان کو الگ سے اپنے پیسے میں سے جو دینا ہے دیجئے توفہ سمجھ کی دیجئے جو دیجئے لیکن جو ہم دیتے ہیں وہ زکاة نہیں ہوتی ہے بیکوز دی دونٹ ڈیزر ویٹ وہ ان کا نہیں ہے حق نوکر وہ ہوتا ہے جن کے پاس گھر ہوتا ہے بچے بائک پہ ہوتی ہیں سب چیز ہوتی ہیں کھا رہے ہیں آپ کی گھر میں انجوائے کر رہے ہیں لائف کو زکاة ایسے لوگوں کو دے سفید پوش لوگوں کو دے جن کو آپ دیں تو دوسرے کو پتا بھی نہ چلے جن کا واقعی حق ہے جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آج سے آپ کو بتا ہے رمضان شریف ہے رمضان شریف میں ہمیشہ مصالہ مرنگ سے ایک گھنٹے کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک گھنٹے کا ہمارا شو جاتا ہے گیارہ سے بارہ بجے تک اسی وجہ سے ریسپیز بھی ہم نے تین سے دو کر دیا تو آج جو ہم نے پتہ نہیں کونسی رہا اس میں وہ تھی ویجیٹیبل سٹیر فرائے تھا وہ میں نے کٹ کر دی تھی ٹھیک ہے میں وہ ایٹ کر دوں گی آئندہ آگے جو بھی مہینوں میں مجھے موقع ملے گا لیکن آج نہیں ہے آج پھر میں نے ایک میٹھا رکھ دیا تھا بکس رمضان میں ہر ایک کے گھر میں میٹھا بہت شوق سے کھایا جاتا ہے کیرامل پرنچ پوڈنگ پائے ہیں اور لکھنو ہی ملک ہے ٹھیک ہے یہ آج کی رسپی ہے تو پہلے میں سوشیو میں چکن کو مارینیٹ کر کے چڑھا دوں اور میٹھا ہمارا بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے تو اس کو پھر ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا شو چکن ایک کیلو چکن ایک کھلو چکن ایک کھلو ہے جس کے ہم نے کرایا ہے چار ٹھکڑے ٹھیک ہے عب ، اس کے لئے آپ کو ایک مسائلہ پیسنا ہے جس میں آپ لیں گے دو ٹیبل سپون ناریل چار سے چھے کاجو انسالٹیڈ انروسٹیڈ اور خشخاش ون ٹیبل سپون یہ تینوں چیزوں کو آپ نے پیس لیا کاجو خشخاش اور ناریل بھونا نہیں تھا اس کو ہم نے پیس لیا اب اس میں ہم اور باقی کی چیزیں ڈالیں گے ساری جو کچھ لکھی ہوئی ہیں جس میں سے ادرک لسن جائے گا کرش ریڈ پیپر جائے گا اور نمک جائے گا اور دہین یہ ہم سب ڈال کے اپنی چکن کو میرینیڈ کریں گے ایک کپ دہین ایک کپ دہین چلی گئی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک اس میں جائے گا ڈیر ٹی سپون ڈیر ٹی سپون نمک چرا گیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کتیوی لال مرچیں اور ادرک لسن کرشت ریڈ پیپر ڈیر ٹی سپون اور اٹیلیا کا جنجر گارلک پیسٹ اٹیلیا کی ساری چیزیں بہترین ہیں تو یہ ہم لے رہے ہیں جنجر گارلک پیسٹ ڈیر ٹی سپون اب چکن دیئے میں نے ایک کلو اور اس پہ میں نے کٹس نہیں لگانے آپ کو صرف چھوڑی سے یا کانٹے سے اس کو اچھی طرح سے پھرک کرنا ہے جو کہ میں اپنے گھر سے کر کے لائی تھی بریک آ چکی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ چلیئے بریک کی طرف میں آ کے یہ مسالہ جو مارنیشن ہے اس کو میں واپس آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گی اور میں اس پہ مسالہ لگا کے اچھی طرح اس کو چھوڑتے ہیں آپ آئیے جلدی سے بریک لے موسیقی جی جناب جنہوں نے ابھی مسالہ مارننگ جوائن کیا ہے جنہوں نے ابھی مسالہ مارننگ جوائن کیا ہے حمزان مبارک اور آج ہمارے شوپے جو ہم پہلی ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے لکھنووی مرک ٹھیک ہے لکھنووی مرک کے لیے ہم نے چار تکہ پیسز لے لئے تھے اس کو اچھی طرح سے آپ نے پھرک کر لیا کانٹے سے یا چھوڑی سے اور آپ نے اس کو مارینیٹ کیا مگدہیں ہم نے لیے ایک کپ اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کیا ایٹیلیا کا جنجر گالک پیسٹ ون ٹیبل سپون نمک ڈیر ٹی سپون اور کٹیوی لال مرچیں ایک چائے کا چمچ یہ سب کچھ ڈال دیا پھر میں نے ایک مسالہ آپ کو بتایا تھا جو میں نے پیسا تھا دو ٹیبل سپون لیا تھا ناریل کا برادہ خشخاش ون ٹیبل سپون اور کاجو چار سے چھے میں نے چھے لیا تھے انسالٹیڈ انڈروسٹیڈ پینوں چیزوں کو پیسٹ لیا وہ بھی اس میں ڈال دیا اب یہ چکن بہت اچھی بنتی ہے اگر آپ گھی میں بناو ٹھیک ہے یا ہافتین ہاف لے لو اب میں لے رہی ہوں ایٹیلیا کا پامیس آلی وائل دو چیزوں کو پیسٹ لیا کچھے چیزوں کو پیسٹ لیا صرف ہے مفتی جگہ اسسلیم سیجا اسسلیم اللہ بارکاتہ مرحبا خوشی میرے لئے کہ آج میری بہت تہری آپا اور میری ماں جیسی اور میری بہت اچھی استاد جو ہیں شیرن آپا کی برڈے ہے ہیپی برڈے آپا بہت شکریہ بیٹا بہت شکریہ اس برہاپے میں کیا برڈے منائیں گے آپ دی آپا بالکل یہی چیز ہے لیکن آپا زندگی ہے اس کو چلنا تو ہے یہ تو ہے یہ تو ہے بیٹا لیکن ایسے ماحول ہو دل میں خوشی نہ ہو تو دل بھی نہیں چاہتا نا کچھ کرنے کا آپ صحیح کہہ رہے ہو آپا لیکن انشاءاللہ خوشیوں کے دن واپس لوٹ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپا آمین سلام آمین انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے لئے آپا یہی دعا ہے کہ صدا سلامت رہیے خوش رہیے آباد رہیے اپنے بچوں کے سر پہ ہم جیسے بچوں کے سر پہ اپنے چاہنے والوں کے سر پہ سلامت رہیے اور اللہ تعالیٰ اتنی خوشیاں دے آپا جس کی آپ مستحق ہیں اور آپ کو ہر وہ خوشی دے جس کی آپ چاہت رکھتے گا آپا تینکیو بیٹا تینکیو سو مچ جزاکہ صدا سلامت رہیے آپا آئی لاب یو سو مچ آپ میرے ماں کی جگہ ہوں آپا ملشہ خوش رہیے آپ تینکیو بیٹا جیتے رو خوش رو آمین آپ نے بھی میرا شروع دن سے ہی مسالہ ماننگ جب سے شروع آئے آپ میرا ساتھ دے رہے ہو نوٹ انڈی آپ کال کرنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کال کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو لیکن آپ نے تو شو کیا ہے مجھے جب بھی ہم داہور آتے ہیں آپ نے جس قدر میری خدمت کیے تو بیٹے کی طرح جیتے رو بیٹا خوش رو اچھا جی یہ ڈال دیا ٹھیک ہے پانچ منٹ میں نے ٹھک اس لیے دیا اگدم سے اڑے گا پھر پورا کچن بھی خراب ہوتا ہے تو اس کو میں ٹرن کروں گی پانچ منٹ اور کوک کروں گی اور پھر اس میں جتنی بچیوی چیزیں سب ڈال دوں گی بچیوی چیزوں میں کیا کیا ہے آپ سن لیجئے گرم مسالہ پاودر ایک چائے کا چمبر جائے گا کالی مرچوں کا پاودر ایک چائے کا چمبر جائے گا کٹاوہ دھنیا بھناوہ کٹاوہ دھنیا دو چائے کے چمبر جہلائی چی کا پاودر ہاف ٹی سپون جائی فل پاودر کوٹر ٹی سپون جاوہ تری کا پاودر کوٹر ٹی سپون ٹھیک ہے اور لال پیاز پی سیوی جائے گی تین ٹیبل سپون اور آخر میں اس میں جب ہماری چکن ریڈی ہو جائے گی ہم زافران ڈالے گے اور کےورہ دار گی بہت 인ٹہائی مزے کی بناتی ہی اسلام علیکم figur ٹھیکبھراد تک wished ٹھیکبھراد تک مل گئے تھے. Thank you so much. You're most welcome auntie. Any time always for you. شکریہ بیٹا. ایسی دور سے آپ لوگ call کرتے ہو. Thank you بیٹا. Thank you so much. Thank you. Bye bye. اچھا یہ ریکھیں. یہ ہو گیا. اب یہ دیکھ لو. بکنز بریک آرہی ہے. میں اس کو کمپلیٹ کروں. اور پھر میں بریک پر چلتی ہوں. ٹھیک ہے. کمپلیٹ کس طرح کروں گی. یہ آپ دیکھ لو. اس میں میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ پاودر. ایک چائے کا چمچ. اس ہی میرینیشن میں ڈال دیتے ہیں. خرشت بھناوہ کٹاوہ خرشت دھنیا یہ جلا گیا. بلیک پیپر پاودر کیوں گا. ایک چھوٹے ہوگی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم اس کو دال رہیں. ویدھ ویڈی لیٹھل ووٹر. اور بریک سے جب باپس آئیں گے تو اس کو ہم کھولیں گے اور اس میں ہم جائفر جاوٹری چھوٹی لائچی اور کورا اور زافران یہ سب ہم ڈاب دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے بس زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے دہی اس میں کافی ساری ہے تو الحمدللہ یہ لال پیاز سی ٹیبلز ٹھیک ہے جی یہ جا رہا ہے اس میں یہ کور ہو رہا ہے آپ چلیے بریک کی طرف ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر تمام دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو رمضان بہت بہت مبار ہے موسیقی اور اس وقت ہم آگے ہیں ہم دوسری ریسیپی کی طرف اور جو کہ بن رہی ہے بہت ہی مزی کا میتھا کرامل کرنچ پورنگ پائے کرامل کہاں سے آئے گا اس میں کرامل اس چاکلیٹ میں سے نکلے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سمجھ گئے آپ یہ کونسا چاکلیٹ ہے میں نام نہیں بتا سکتی ایک چاکلیٹ ہے یہ برینڈڈ باہر کا چاکلیٹ ہے ایمپورٹ چاکلیٹ ہے کالا ریپر ہے اس کا ایم سے نام شروع ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں بتا سکتی ٹھیک ہے اوکے دودھ لیا ہے میں نے ڈھائی کپ اور دودھ میں جب بوائل آئے گا تو میں اس میں ڈالوں گی یہ دو پیکٹ چاکلیٹ پوڈنگ میکس ٹھیک ہے چاکلیٹ پوڈنگ میکس لوکل والا ہے جیسے ایک پیکٹ کھلو اس میں تین ساشر نکلتے ہیں تو دو میں نے لیا اتنا سان میٹھا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ابھی بنائیں شام میں انجوئے کریں ترابی کے بعد بار لے ہاتھunuz ہمیں آنتیں مسکراتی اور خوشی سے ہی اچھی لگتی ہے بہت شکریہ میرے جان جی اور آپ کو رمضان کی بھی مبارک آپ کو آپ کی ساری سیم کو and once again you just always swing into happiness health and harmony آمین تم آمین بہت شکریہ کہیے گا جس نے بھی فون اٹھایا میں پہلے پورے پندرہ دن سے ٹرائے کر رہی ہوں فون کا تو پتہ نہیں کیا ہے ان کو بہت شکریہ ٹھوڑا ٹھیک رکھتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی ہے توísimoنی بہت شکریہ تھا وہ فون اٹھا دیا بس فیکزم میں یہ تھا کہ آج میں آنٹی کو وچھ کر دوں بس ٹھیکٹVے لے мирان neeителей آنٹی ویش جہ میں ب Tisch granif ٹھیک ہے اور ص torment میں ہی رہی ہوں گے یہ بیچ میں صحیح نہیں تھی اکی یہاں آپ دیکھیں میرے پاس ہے کوکیز بلیک والی کوکیز پھر نام نہیں بتا سکتی کریم آپ کو نظر آرہی ہے اس میں موجود ہے وائٹ وائٹ جو آپ کو نظر آرہی ہے اس کی کریم ہے کریم کے ساتھ ہی میں نے اس کو ہاتھ سے ہی نا ذرا سا کرش کر گیا تھا ٹھیک ہے اب اس میں دودھ میں میں ڈال رہی ہوں یہ دو پاکٹ پودنگ مکس اور جلدی جلدی سے اس کو وز سے ہلا لیجئے فورن گاڑا ہو جاتا ہے فور رن کتنا آسان میٹھا ہے آپ صرف یہ سوچ لو بس چورا بند کر دیں جیسے ہی یہ تھنڈا ہوگا میں اس میں کریم بیٹ کیوی ڈالوں گی دیکھیں تھک ہونا چاہیے تھک کسٹرڈ تینی اس میں ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا کنڈینس مل جائے گا اٹیلیا کا تھوڑا سا ڈالوں گی زیادہ نہیں مل کانا میٹھیں دیکھیں گاڑا سا ڈالوں گی زیادہ جردی کو مل کنگی زیادہ مل کنگی زیادہ مل کنگی زیادہ مل کنگی زیادہ مل کنگی زیادہAN کرتے ہیں اور آخرت کی کامیابی آتا کرنا ہے آمین آمین کٹی پیاری ہیپی برڈے تو یو آنٹی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے ہمارے سوروں پر اسی طرح سے سلامت رکھے اور آپ ہمیں اسی طرح سے سکھاتی رہی ہے کچھ رہی ہے ہمیشہ تینکیو بیٹرہ تینکیو جلدی سے ایک پویٹی سنا رہتی ہوں آج حسین شام میں انتظار تمہارا تمہیں بلا رہا ہے پیار میرا محبت ہے تو کیوں چھپاتی ہو میرے لیے لازم ہے اظہار تمہارا میں نے تمہارے سوا تو کسی کو چاہا نہیں پھر کیسے جیت نہیں پائی ادوار تمہارا تم نے ہمیں پیار کا یہ لمحہ جو دیا دل ہو گیا ہے کرجدار تمہارا ہو سکے تو مجھ پہ اتنا بھرسہ کر لو شیری یہ دل ہمیشہ رہے گا وفادار تمہارا جزاک اللہ بیٹا بہت بہت شکریہ ایسی بات نہیں ہے میں نے آپ پہ بلکل بروزہ کیا ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو تینکیو سو مچ اچھا اس کو میں نے تھنڈا کرنے رکھ دیا سنتے و جائیے میں بریک پہ جاری ہوں پانی نیچے رکھ دیا اس کو پانی نیچے یہ اوپر جیسے ہی یہ تھنڈا ہوگا میرے پاس کریم بیٹ کی بھی ہے میں اس میں تھوڑی سی آدھا کپ جتنی کریم ملا کی بسکٹ بیس پہ ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور پھر بسکٹ بیس پہ ڈالنے کے بعد ایک پوری لیئر کریم کی اس کے اوپر جائے گی ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں کیا ہے بتائیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے چوکلیٹ ہاف کر کے لگا دیجئے چلیں اب چکن پہ آجائیے چکن کو بس کچھ بھی نہیں ہے صرف باقی کی جو اس کی چیزیں تھی وہ میں ڈال رہی ہوں مانسلوا کے فراتے نکالیں گے مانسلوا کے فراتے خرید دیجئے آپ کو بہت سکون ہو جائے گا سہری پہ افطار پہ اچھا اس کو پریز آپ ہے نا چل کریے گا فریج میں رکھ دیجئے ابھی بنا کے شام تک یا دو تین گھنٹے فریزر میں رکھ دیجئے پھر نکال کے فریج میں رکھ دیجئے اور بسکٹ میں نے ایسے ہی رفلی چاپ کیے تھے اور کوئی مکھن شکھن میں نہیں ملایا تھا السلام علیکم حالو حالو سالیکم آپا حالو سالیکم آپا آپ آپ کیسے ہیں اللہ کا بہت شکر احسان آپا آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک خیر مبارک اور ماشاءاللہ آپ کی ریسپی اچھی ہوتی ہیں ہم ٹائے بھی کرتی ہوں بہت اور بہت اچھی بنتی ہیں بڑی بڑی مہدان آپا آپا اسے آپ سے ریویس کنی تھی جی بہت آپ کا جب گرم مسالہ ہے مجھے بہت نہیں ملزا آپ کی ریسپی اس میں نہیں ہے بالکل ہے میری گرم مسالے کی ریسپی مسالہ ماننگز کے پیج پہ بھی ہے ایوننگ ویچھیرین کے پیج پہ بھی ہے ہزاروں دفعہ مو زبانی بھی بتا چکے ہو لیکن آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اس کو اس پہ گوگل پہ جاکی کرنا ہے نہیں نہیں فیس بک پہ ہے فیس بک آپ کو ٹیم بتائے گی آپ بہر نہیں کیجئے گا تینکیو اچھے یہ دیکھیں آخر میں جا رہا ہے اس میں لائچی پاودر جائفل پاودر لائچی ہاف ٹی سپون تھی جائفل آدھا ٹی سپون جاوتری آدھا ٹی سپون کیورا زافران ہری مرچیں دمپے اور ہرا دھنیا رمضان میں ایسی ہی چیزیں کھائی جاتی ہیں ڈرائے ڈرائے ایسی گریوی شیوی کوئی نہیں کھاتا ٹھیک ہے یہ بس پانچ منٹ بعد اس کو بھی ہم ڈش آؤٹ کر دیں گے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی جلدی سے نکالتے ہیں اس کے ساتھ تو مزائی اور ہو جائے گا ہمارے پراتھوں کا بہترین سے مانسلوہ کے پراتھے اس سے پہلے کی شاٹ ہو جائیں مارکٹ میں آپ لوگ لے کے رکھ لوگ مجھے تے لگ رہا ہے کھیل ہو گیا ہے شوو ایک گھنٹہ بس ریکہ بریک ہے یا اللہ بتا دے نا وکار لے لو آؤ کے بہترین پراتھے جب تک میرا توا گرام ہو رہے I want to thank Kati جا میری بہت پیاری گے میری دوست میری کزن everything متußen thank you soo much for giving me this outfit you gave me one week in advance for my birthday تو مینے سیلوہ کہつدینے کے Leyہ ہی امیر کیلئے دیا تکیو سوال رضاً بھائی ویدین جا میرے دیکھتے جی سر کے پراتو's میں بہت سب سب الان اس پھولتے ہیں منسلوہ کے پراتے جب خلیب ہم یادگوں لائے ہم میرے دیکھتے ہیں آپ سے بریک کے دام کیرامل کرنچ پڑنگ پائے اجسا دودھ ڈھائی کپ چوکلیٹ فلیور پڑنگ دو پیکٹ پٹی کریم ڈیڑ کپ بلیک بسکیٹس کرشت دو کپ بسکیٹس کرشت تین آونس کیرامل چوکلیٹ بارز دو سے تین کھانے کی چمچے چوکلیٹ سوس ڈریزل کرنے کے لیے ترکیب پہلے آٹھ انچ پائے پلیٹ میں کوکی بیس بنا کے تھنڈا کر لیں پھر دودھ ڈبال کر چوکلیٹ فلیور پڑنگ شامل کریں اور اتنی دیر پکانے کے مکسچر گاڑا ہو جائے اس کے بعد اسے نکال کے تھنڈا کر لیں اب اس میں پھٹی کریم ڈال کر دونوں بسکیٹس بیس پر شامل کر دیں اور اچھی طرح پھیلائیں آخر میں پائے کیرامل چوکلیٹ بارز سے سجا کر چوکلیٹ سوس سے ڈریزل کریں اور تھنڈا سیوف کر دیں لکھناؤ مرغ بڑا ایک کھانے کا چمچہ زافران ایک چاہتھائی چاہے کا چمچہ ہرہ دھنیا سرف کرنے کے لیے ہری مرچیں سرف کرنے کے لیے خودینے کے پتے سرف کرنے کے لیے جولین ادرک سرف کرنے کے لیے ترکیب پہلے ناریل کاجو اور خشخاش پیس لیں پھر اس مکسچر کو چکن میں ڈال دیں ساتھی ادرک لیسن پوٹی لال مرچ نمک اور دہی شامل کر کے تیس منٹ میرینیٹ کریں اس کے بعد گھی اور تیل گرم کر کے میرینیٹ کی ہوئی چکن کو دس منٹ پکا لیں اب اس میں تمام پسے مسالے ایک کپ پانی اور پسی تلی پیاس شامل کر کے اچھی طرح پکائیں پھر اس میں زافران کیورا جائفل اور جاویتری ڈال کر چکن کو دم دیں آخر میں ہرہ دھنیا ہری مرچیں پودینے کے پتے اور جولین ادرک سے گانش کریں اور گرم گرم سرف کر دیں جی جناب دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگ جارلہ ہمارا دستر خان آپ لوگوں کے لئے شامل کی افتار کے لئے رہی ہے آج ہی بنا لیجے آج میرے بچے آئیں گے میں بھی کھڑی کھڑی یہی سوچتی کہ میں بھی گھر جا کے یہی چکن بناتی ہوں اتنی خوشبو آری ہے اتنی درائے درائے ہے افتار کے بعد ویسا بھی آپسید کھانا اپنا وہ نہیں کھایا جاتا تو درائے درائے اچھا رہے گا انسان سبو ان میک دس ہونی ٹھیک ہے جی اور انشاءاللہ ہوتا اللہ زندگی بخیر آپ سے کل ملاقات کریں گے آج دعوت میں بن رہا ہے سٹکی کرسپی بیف برگر کول سالد وید کریمی باتر ساوز بلو بیریز انکریم بیٹر ٹائم بتایا آج سے میرا ایک اور نیا شو شروع رہا ہے آپ دیکھ سکتا ہے فوڈ فوڈ پینڈا پریزینٹس ٹاپ شیف ٹھیک ہے ساڑھے چار بجے شام ہے ساڑھے چار سے پانچ تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا پروگرام ریکارڈ کیا وہ ہے بہت بھی اچھا تو دیکھئے گا ضرور ٹھیک ہے فوڈ پینڈا پریزینٹس ٹاپ شیف شام میں ساڑھے چار بجے آئے گا یہ ٹوزڈے وینزڈے ٹھرزڈے چلے گا تو یہ تین دن میرے ہیں نیکس ٹھیک پر دیکھئے گا کون ہوتا ہے اس طرح سے ضرور دیکھئے گا یہ بہت زبدشو ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو مسالہ واننگز کی دیجئے اجازت ایک دفعہ پھر جاتے جاتے بہت بہت رمضان مبارک اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیے صدقات دیتے جائیے کھلا عام ایک کسی پر حس لیں گے ٹھیک ہے بلا وجہ بلا فضول ناراض نہیں ہوئیے اور مثلا غصہ غصہ آدھی رہے اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں غصہ آدھی رہے آوزو باللہ ہمین شہد پہنے رجیم پڑھے اور بیٹھ جائے گے انشاءاللہ چلے جائے گا ٹھیک ہے جی ٹیک ہے جی ٹیک کیر آف یرسیل سی یوال تمارو اللہ حافظ ٹیک ہے جی اور بہترین نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز انشاءاللہ Umsال ٹیک ہے آپ کو مزیدار